آج آپ لوگوں سے کلنزنگ روٹین اپنا شیئر کروں گی ریموو کرنے کے لئے میرے پاس یہ وائپس ہوتی ہیں کوئی بھی وائپس لے لیجئے سب سے پہلے تو میں وائپس سے اس کو ریموو کر لیتی ہوں کیونکہ میں کاجل وقیرہ تو لگاتی نہیں ہوں لائنر شائنر بھی نہیں ہوتا ہے میرا تو اتنا پھیلتا بھی نہیں ہے مینلی ذرا سا بیس ہے بلاش ہے اینڈ لپسٹک ہے لیکن جو بھی ڈرٹ ہوتی ہے نا فیس کی وہ اچھے سے کلنز ہو جاتی ہے جو ریموو کرتی ہوں وہ بیوی آئل سے کرتی ہوں اور میں کئی سالوں سے بیوی آئل ہی استعمال کر رہی ہوں بیوی آئل وائپ کرنے کے بعد تشیو سے میں بس فیس واش سے موہ دھو لیتی ہوں لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دو ہفتے یا دس دن یا پندرہ دن میں مہینے میں ایک دو بار میں اچھے سنا سکرپ کرتی ہوں تاکہ جو ڈیت سکن ہے ڈیت سیلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں چکنی والی جو کریم ہے یہ تو اورڈنری سی دببت کی کریم ہے آپ کوئی بھی پیٹرولیوم جلی لے لیں ہیں ویسلین لے لیں میں یہ کر لے کی میرے پاس ہی پڑی لیا میں نے کہا might as well use it بعض دفعہ یہ پرانی والی کریمز جو ہے نا اچھی رہتی ہے یہ بہت زیادہ چکنی ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی چکنا یوز کروں جو آپ کے وائٹ ہیٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ستانے ہوتے ہیں وہ اچھے سے نا سوفٹ ہو جائیں گے یہ چکنی پریم سے دو تین منٹ اٹھلیس ڈاپ لنز کریں فیشلز میں یوزیلی سیلون میں جا کر شاید سال میں ایک آدفہ ہوتا ہے یا شد وہ بھی نہیں ہوتا ہے خود ہی آپ اچھی کر لے یہ کرنے کے بعد اگرہ ٹیشو سے رموو کر یہ دیکھیں اب بھی بھی میٹ لیے میل کیونکہ یہ جو پیٹرولیوم جیلی ہے نا آپ کا سارا ڈرت اچھے سے نکال کر جبکہ میں نے وائپ پہلے یوز کیا تھا پھر بیوی آئل یوز کیا تھا پوچھا تھا اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھی کہ نکلی ہے اچھا اس سے پہلے میں روز وارٹر یا پرین وارٹر سپلاش کر لے موکے اچھا 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 میں اچھا میں اس کو اچھا 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 مجھے ہی سکرپ بہت اچھا لگاتا ہوں مساج کر لیں اس پیج پہ بھی آپ اس کو اگر ایسی رکھیں تو بندے نگوش جو آپ کو ہمیشہ ہاں کی سکن کو ریڈینٹ رکھتے گا وہ شاید ایک سیکرٹ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کافی عرصے سے جب بھی مود ہوتی ہوں میں بسم اللہ پڑتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سکن پر جو یہ اگر فریشنس ہے یا رینکلز اتنی نہیں ہے یا سکن اچھی ہے یا ریڈینٹ ہے میں اپنی ایج سے کم دیکھتی ہوں تو شاید اس کا راز کرینز کے علاوہ جو ہے وہ بسم اللہ پر ہے مجھے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ میں یہ میں وزو کی بات نہیں کر رہی ہوں بائدو بے وزو کے علاوہ بھی جب بھی میں مود ہوتی ہوں بسم اللہ ارمانی رہی نکلتا ہے میں چتنی بار بھی سفلاش کرتی ہوں بسم اللہ میں پڑتی ہوں تو مجھے لگتا ہے اس کا بھی کچھ میریکل ہے جو میرے چہرے پر کام کرتا ہے اچھا جی اب میں اس کو واش کروں گی پہلے مود ہوں گی پانی سے اور پھر یہ میرے پاس یہ والا فیس واش میں یوز کرتی ہوں آخر میں میرے پاس یہ روز ووٹر ہے یہ ہو گیا میرا سکن کیر روٹین اچھے سے جب آپ نے فیس واش کر لیا اور وہ روز ووٹر سپری کر دیا تو ہلکا ہلکا میں ویٹ ہی رہنے دیتی ہوں میں وائٹ نہیں کرتی ٹابل سے تو دوسرا یہ کہ کبھی رات میں ہوتا ہے ایک تو میں بھول جاتی ہوں لیکن ضروری ہے کہ آپ مویسٹرائز ضرور کریں بکرز میرے بھی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ سکن ہے بہت ڈرائی رہتی ہے تو مجھے یہ ڈاکٹر بطول نے سلک پیل کی یہ کریم دیتی and it's really nice یہ نا بہت اچھے سے فیس کو رکھتی ہے کبھی میں یہ لگا لیتی ہوں اور کبھی میں یہ پانز کی ہے آپ کی ڈرائی سکن کریم یہ تھوڑی سی چکنی سی ہے تو بس یہ ہلکا سا لگا لیں اتنا سا بس میں ایسی فنگر پہ لے لیتی ہوں کوئی بھی مویسٹرائزنگ کریم لگا لیجی آپ آشا تھوڑا سا پانی رہے آپ کی سکن میں اس کے ساتھ ہی پھر میں کریم کو لگاتی ہوں مجھے لگتا ہے اس سے وہ بہت اچھا بلینڈ ہو جاکا ہے I mean I can feel the softness skin میں that's about it I feel fresh رنگلز رنگلز آتی ہی آتی ہیں اور میں کوئی skin پہ کوئی فیشلز وغیرہ expensive products وغیرہ نہیں استعمال کرتی ہوں زیادہ میرے دیسی ٹوٹکے بھی نہیں ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں مطلب میں بہت زیادہ کیا نہیں کرتی ہوں اور بس صرف میری یہ کلنزنگ رہتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو بسم اللہ ہے نا یہ میرے ورک کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے لئے بھی ورک کریں تو I hope you like my video موسیقی